پروہ کا نام کی مہمہ ہو آج موننگ ڈوب میں میں دوڑا سمیں ہم جو سامنا کر رہے ہیں پریخشاہوں کا بارہ میں کچھ باتوں بتا کے دینا چاہتا ہوں کافی سمیں میں آپ نے شاہد کا اہام ہوگا پرمیشر آپ کیوں اتنا پریشوہوں میرے اوپر دیتے ہیں کافی لوگوں کا ایک گلت سمجھے ایک میسنڈرسٹینڈنگ ہے اپنا جیون میں ہو رہے سب پریشانیوں پریشوہوں پرمیشر کا اور سے آ رہے کیا یہ بات واقل میں صحیح ہے گیا یاکوب کا پتری میں اور کرندیوں کا پتری میں ان باتوں کا ایک اتر ہم دیکھ سکتے یاکوب کا پتری پہلے ادھیائے کا بارہوہ آیت سے پڑے گا تو ادھر ایسے لکھائے جو وقتی پریشاہ میں ستر رہتے نہ تو پریشاہ کو سامنا کرتے اس وقتی دھنیا منشہ ہی ایسے کیوں پریشاہ ایک وقتی کے جیون میں آئے گا تو وہ وقتی کئی سے دھنی ہوتے کیونکہ پریشے کے بعد میں ایک پردیول بھی پرو دینے والا ہے ہم جب سکول میں ایک سام لکھتے دانا تب ہی ہم اس امید رکھے ایک سام کو سامنا کرتے اگر اچھا سے ایک سام لکھائے گا تو رسلٹ اچھا آئے گا تو ہمیں ایک پرموشن ملے گا اس لئے میں کھانا چاہتا ایک سام اچھا سے لکھا تو آپ کو مجھ کو ایک پرموشن ملے گا وہ ایسے ہی ہوتے آدمی پریشاہ وہ اچھا سے اس پریشاہوں کو پار کرے گا تو پریشاہوں میں ستر رہے گا تو آپ بھی ایک پرموشن ایک پردیول پانے والا ہے آدمی شرینی میں سیوگائی میں آدمی شتیردہ میں اور آپ بیٹنے والا ہے یاکوب نے اس کا پتری میں اور کیا کیا باتوں بتایا انہوں نے بتایا کوئی بھی کہنا نہیں ہے وہ پرمیشر کی اور سے پریشد ہوتے مطلب کیا ہے کبھی بھی ہمیں کہنا نہیں پرمیشر اس پریشوں اپنے اوپر دے رہے کیونکہ پرمیشر کبھی بھی بری باتوں سے ہمیں پریشاہ کرنے والا نہیں ہے جو آپ کا جیون میں ہو رہے سنگڑوں مصیبتوں پرمیشر کا اور سے نہیں ہے کیونکہ واجن میں سپشل روپ میں لکھا پرمیشر کبھی بھی ان کا بچوں کو بری باتوں سے پریشاہ کرنے والا نہیں ہے پھر کئی سے پریشاہ ہوتے ہیں یاکوب نے کہا اپنا جسم میں شریر میں جو رہتے موہوں کے قارن سے ہم پریشت ہوتے سمشک روپ میں اگر کہے گا تو اپنا شریر نہ تو جڑ اور سمسار اور سیطان یہ تین ایجنسیز ہمیشہ اپنا آتنک جیون کا وردھ میں لٹنے والا ایجنسی سے ان تینوں کا قارن سے اپنا جیون میں پریشت ہوتے یاکوب کا اسی پتری کا اسی ادھیائے میں یاکوب نے کیا کہا ملم ہے سارے اچھے بھلے دانوں اوپر سرگ سے جو اجیالہ کا سوتا ہے پیدا سے آتے مطلب اپنا جیون میں جو بھی فلائی کا بات ہوتے سب کچھ سرگی یا پیدا سے ہوتے اگر فلائی کا اچھے بات سرگی یا پیدا سے ہوتے تو بری باتوں کس سے ہوتے کوئی شنگہ نہیں بری باتوں کا سودا اندگار سے سیطان سے ہوتے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پرمیشر کا بچہ آپ کا جیون میں جو ہو رہے پریشہ پرمیشر کا اور سے نہیں ہے مگر سیطان آپ کا جیون میں ان باتوں کو ڈال رہے آئیوب کا جیون اس کے لیے اُداخر نے آئیوب کا جیون میں جو بھی کشٹ نشٹ کڈنائی ہو گیا سب کچھ سیطان اس کا ویردھ میں بنایا شردندوں کا قارن سے ہوا لیکن آئیوب کا غلط سمجھ کیا تھا آئیوب نے سوچا پرمیشر یہ سب کچھ ان کے اوپر کر رہے نہیں پرمیشر نے اجازت دیا بات سہیے اگر پرمیشر اجازت نہیں دیا تو آئیوب کو چھوٹ آئیوب کا ان کا ایک بال بھی سیطان چھو نہیں سکتے تھا بینا پرمیشر کا اجازت اپنا سر کا ایک بال بھی توٹنے والا نہیں ہے مگر پرمیشر نے کیوں اجازت دیا کیوں کی پرمیشر ان کا بچہ کو ایک پرموشن دینا چاہتے تو پرمیشر کو تابت کرنا ہے اے ابھی آتمی گروہ میں ستر ہو گیا آتمی بڑوتی پایا اس کے لیے پرمیشر پریشت ہونے کے لیے ان کا بچوں کو سومتے تھے لیکن پہلے کردیوں کا پتری دس واد دھیائے میں کیا لکھائے معلوم ہے پرمیشر کبھی بھی ان کا بچوں کو ان کا سہن سے پرے مطلب وہ سہن نہیں سکتے وہ اسے پریشاہ میں پٹنے کے لیے نہیں دے گا پہلے کردی دس واد دھیائے کا تیرہ آیت میں بھی پریشاہوں کا بارہ میں کافی باتوں ہم سیکھ سکتے اس آیت بھی پٹکے میں بند کرنا چاہتا ہوں تم کسی ایسے پریشاہ میں نہیں پڑے جو منش کے سہن سے باہر ہے مطلب ہم سہن نہیں سکتے اپنا کپاسٹی کے باہر کبھی بھی پریشاہ ہونے کے لیے یہ پرہو نہیں دے گا کائنے کا مطلب ایک سام لکھنے کے لیے آپ جائے گا سیلبس سے باہر کوئی کوشٹن آپ کو پروہو نہیں دے گا جو آپسی کا جو آپ ٹرینڈ ہو گیا جو آپ پار کرنے کے لیے آپ کو شمدہ ہے صرف اتنا باتوں اتنا پریشاہوں آپ کے اوپر ہونے کے لیے صرف پروہو اجازت دینے والا ہے پرمیشن دینے والا ہے اور کیا لکھا پولوس نے اور پرمیشن سچا ہے وہ تمہیں سامر سے باہر پریشاہ میں نہ پٹنے دے گا آپ کا سامر سے باہر پریشاہ ہونے کے لیے نہیں دے گا ورنہ پریشاہ کے ساتھ نگاست بھی کرے گا اس کا مطلب پریشاہ جب ہوتے ہیں پریشاہ سے باہر نگل جانے کا ایک راستہ ایک اوپائے پرمیشن ادھر رکھائے آپ کا جیون میں کوئی بھی طرح کا سنگڑ ہو مصیبت ہو کوئی بھی طرح کا پروبلم ہو سمسیہ ہو ایک سلوشن ہے یہ کبھی بھولنا نہیں ہے میں ہمیشہ پریشاہ کا بچوں کو یہ بات کہا کے دیتے ہیں آپ بلکل چندہ مت کرو آپ کا سمسیہ کتنا بھی بڑا ہو کروڑوں روپیہ کا کرجہ آپ کو ہوگا لیکن پریشن نے اس کا بیش میں آپ کے لیے ایک راستہ بھی کھل کے رکھائے اس میں سے باہر آنے کے لیے کچھ نہ تو کچھ ایک راستہ پرمیشر کھول کے رکھائے سبھی راستہ ایک ساتھ بند ہوتا نہیں ہے پرمیشر پریشاہ سے باہر آنے کے لیے آپ کے لیے ایک راستہ کھول کے رکھائے کبھی کبھی لوگ اسے کہتے ہیں اسرائیل کا لوگوں کا آگے لال سمدر پیچھے فروہ کا سینہ دونوں سائٹ میں پہاڑوں چاروں طرح سے گھر لیا مصیبتوں لیکن اوپر تو کھلا دا مطلب سورگو کی اور درشتی لگانے کے لیے کوئی بھی رکھاوٹ نہیں دا سب راستہ سیطان بند کرے گا لیکن پرمیشر کے اور درشتی لگانے سے آپ کو کوئی بھی روک نہیں سکتے جب اسرائیل کا لوگ سرگو کی اور دیکھے پکارنا شروع کیا ان کا آگے لال سمدر دو بھاگوں کے ایک راستہ کھولا پریشاہ سمسیاہ کتنا بھی بڑا ہو ایک سولوشن ہے آپ کا پروبلنگ کتنا بھی بڑا ہو ایک سولوشن ہے اس لیے چندہ مت کرو سولوشن شاید آپ نے جو سوچنے والا بات نہیں ہوگا پرمیشر نے کچھ آلگ طرح کا راستہ آپ کے لئے کھولکے رکھا ہوگا کرجہ داروں کبھی کیا سوچتے ہیں ملوے میں میرا کروڑن روپیہ کا کرجہ مٹھانے کے لئے پروبلنگ کچھ فنڈ کچھ پیسہ جلدی میرے ہاتھ میں دینے والے شاید وہ نہیں ہوگا پرمیشر کا یوجنہ اسے بھی ہو سکتے آپ کا وہ سب کچھ نقصان میں چلا جانے کے بعد میں پرمیشر آپ کو اگر آیو اور تندرستی دے گا تو آپ شونی سے شیرواد سے واپس بنا پائے گا آپ ایک سے سٹارٹ کر سکتے اور واپس جو نشٹ ہو گیا باتوں کو واپس پگڑ سکتے سب کچھ نقصان ہونے کا باوجود بھی آیو کا جیون میں ایسے ہی ہو گیا آیو کے پاس کوئی بھی فنڈ آیا نہیں لیکن پرمیشر نے دیرے 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 نشٹ ہو گیا سب کچھ دو گنا ان کا جیون میں واپس لائے پریشہ اگر آپ ساتھ ہے تو آپ سردہ کے ساتھ میں کھڑا رہے گا تو اب پار کر رہے گا تو پرمیشر آپ کے لئے بھی کوئی راستہ کھول کے دے دے گا پروہ آپ کو اس وجنم سے سائے دے گا گھڑ بلس یو ہاں وانٹر فل ڈی